السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے ایک یا دو دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ نے ہر عاقل بالک مرد عورت پر رمضان المبارک کے پورے روزے فرض فرمائے ہیں آج امت مسلمہ نفل عبادات کا تو احتمام بہت کرنے کی کوشش کرتی ہے شب برات کے موقع پر یا دیگر موقع پر علماء اکرام سے معلوم کرتی ہے کہ ایک روزہ رکھا جائے گا یا دو روزے رکھے جائیں گے لیکن جو عبادات اللہ نے فرض کی ہے تمام امت مسلمہ پر اس فرض عبادات میں امت کوتاہی کرتی ہے لاپرواہی کرتی ہے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں اللہ پاغ نے فرض عبادات کی کتنی اہمیت اللہ کی نزدیک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ قریش زمان جاہلیت میں آشورہ کا روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے رسول نے آشورہ کا روزہ رکھنے کیلئے سب کو حکم دیا پھر جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کو فرض کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ آشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ آشورہ کا روزہ چھوڑ دے یعنی اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر یہ پیغام دیا کہ نفل روزہ یا نفل عبادت اگر تم کروگے تو اس کا ثواب مل جائے گا نہیں کروگے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک فرض عبادت کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو اس مہنے کے پورے روزے رکھنے چاہیئے پورے روزے رکھنے فرض ہے اگر فرض روزوں کو چھوڑو گے تو اللہ اس پر عذاب دے گا اللہ کے ہاں پر اس کے پکڑ ہوگی تو اسی لئے فرض عبادت کا احتمام کریں اور دوسری عبادت اس مہنے کے اندر ترافی کی عبادت ہے جو ہر آقل بالک مرد عورت پر اللہ نے سنت قرار دی ہے کہ اس ترافی کی سنت کو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پر بھی اللہ نے اس کا پڑھنے کا حکم دیا ہے تو عورتوں کیوں بھی چاہیئے کہ وہ ترافی کی سنت کو ترافی کی نماز کو پورے مہنے شروع کریں پورے مہنے احتمام کے ساتھ میں پڑھیں اور دوسری چیز اس مہنے کے اندر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اب گناہوں سے کس طرح بچا جائے گا کہ جو گناہ کے آلات ہیں جو گناہ کے سامان ہیں جیسے ٹی وی وغیرہ ہے یہ گھر کے اندر کوئی ڈش وغیرہ لگی ہوئی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو بچا میں ہم ٹی وی سے اپنے آپ کو بچا میں اپنے آپ کو موبائل سے بچا میں کہ موبائل پر ہم رمضان کے مہینے میں دن بھر ویلے دیکھ رہے موبائل کو دن بھر ہی استعمال کر رہے روزے کی حالت میں بھی استعمال کر رہے تو یہ غلط ہے تو گناہوں سے بچانے کیلئے اپنے آپ کو گناہوں کے جو سامان ہیں گناہوں کے جو آلات ہیں اس سے پرہیس کریں اور اس نیت سے پرہیس کریں کہ ہم آنے والے مہینے میں بھی یعنی تمام سال گناہوں سے بچیں گے اس نیت سے ٹی وی کو دور کریں بی سی آر کو دور کریں اور جتنے بھی گناہ کے آلات ہیں جنہیں گناہ کے سامان ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اس قلیب کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ